اس ویڈیو میں ہم فیرون کے اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہونے کی منظر کشی کریں گے اور فیرون کی پیدائش کو کیوں شرمناک کہا جاتا ہے یہ وجوہات جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروڑوں درودوں سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ناظرین کرام فیرون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ جب بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا اس لئے فیرون نے اپنی فوجیوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اسی مصیبت و آفات کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فیرون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے سے نکل کر ایک نہر فیرون کے محل کے نیچے بہتی تھی یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا اتفاق سے فیرون اور اس کی بیوی آسیا دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہرکان نظارہ کر رہے تھے جب ان دونوں نے صندوق کو آتے دیکھا تو اپنے خدام کو حکم دیا کہ صندوق کو نکال کر محل میں لائیں جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ انواری نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی فیرون اور اس کی بیوی اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے اور اس کی بیوی نے فیرون سے کہا ترجمہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں لیکن وہ بے خبر تھے اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے سور طوحہ میں اس طرح بیان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریاں میں ڈال دے تو دریاں اسے کنارے پر ڈالے کہ وہ اسے اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تُو میری نکاح کے سامنے تیار ہو ناظرین اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محر میں ہونے لگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبوت کا اور توحید کا پیغام لے کر فرعون کے پاس دے تو وہ جلال میں آ گیا کیونکہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ کسی دوسرے کو کیسے خدا مان سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے راہِ راز پر لانے کی بہت کوشش کی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا کیونکہ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا بلاخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو آگے سمندر تھا اور نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا تب اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی اصا سمندر میں مارو انہوں نے ایسا ہی کیا اچانک سمندر بیچ سے پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خیریت کے ساتھ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل گئے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا جو ان کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ انہیں ختم کر سکے لیکن جب وہ یہاں تک پہنچے اور دیکھا کہ اس سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اسی سے گزر کر ان کا پیچھا کرتی ہیں تو وہ جیسے ہی اس میں چلنے لگے تو سمندر واپس آپس میں مل گیا اور دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور سارا کا سارا لشکر غرق ہو گیا ان کے ٹوبنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا اور باقی کسی کا نامو نشان نہیں ملا کافی عرصے کے بعد سمندر کے کنارے پر پڑی فرعون کی لاش کو کسی نے پہچان کر دربار میں پہنچا دیا درباریوں نے پوری شان و شوقت سے احترام کے ساتھ فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر تابوت میں محفوظ کر لیا کیونکہ مصریوں کو لاشوں کو ہنود کرنے کا فن بہت اچھے سے آتا تھا شاید اللہ نے یہ فن کسی مسلحت کے تحت ہی انہی ہو دیا تھا زمانے گزرتے گئے اور زمین و آسمان کے بہت سے انقلاب گزر گئے فرعون کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فرعونیوں کی لاشیں زمین میں دب گئیں اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے اور اس واقعے کے نقش بھی مٹ گئے ظاہری سی بات ہے کہ اب تک کون باقی تھا اس دور کا لیکن پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں جہاں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات تھے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی تفصیل سے بتایا گیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم تیری لاش کو آنے والوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دیں گے اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ماہرینِ اثارِ قدیمہ کو فرعون کی ہنوٹ شدہ لاش مل گئی اس کے ساتھ اور بھی ہنوٹ شدہ لاشیں تھی جو باقی فرعونیوں کی تھی اور ان کے سینے کے مقام پر پٹیوں پر ان سب کا نام لکھا ہوا تھا فرعون کے اوپر جمع ہوئے سمندری نمکیات کے نمونوں سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ فرعون کی ہی لاش ہے جو بہت عرصے سمندر میں رہنے کی وجہ سے سمندری ذرات اس پر ابھی تک موجود تھے اور جو صرف ایک ہی لاش پر موجود تھے پوری دنیا نے اس واقعے کی کھلبلی مچا دی اور دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرینِ اثارِ قدیمہ مصر پہنچ گئے ناظرین انیس سو بیاسی میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے چنانچہ اس لاش کو فرانس لے جایا گیا جہاں پر خود فرانسیسی صدر اعلیٰ اہدہ داروں نے اور فوجی افسران ان سب نے مل کر فرانس کی لاش کا استقبال کیا اور اس لاش کو ڈاکٹروں کی ماہرین ٹیم کے حوالے کیا جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائے کر رہے تھے جو کہ کرسچن تھے اب بڑی باریک بینی سے اور جدید انسٹومنٹس کے ذریعے ممی کا جائزہ لیا گیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہوا تھا ڈاکٹر مورس بکائے کے لیے یہ بات کہ ایک بادشاہ کا غرق ہونا کیسے ممکن ہے ڈاکٹر مورس بکائے کے لیے یہ بات کافی حیرت انگیز بھی تھی اور وہ اسی تجسس میں اس ممی کی مزید حقیقت جاننے کے لیے کوشش میں لگ گئے اور پھر انہیں پتا چلا کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے آخری نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن میں تفصیل سے بیان ہے اسی کھوج کے لیے وہ مصر پہنچے جہاں مسلمان سائنستانوں نے انہیں قرآن کھول کر حرف با حرف ترجمہ سنایا جس میں اس کی خدائی کا دعویٰ کرنا اور سمندر میں غرق ہونا واضح طور پر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر مورس بکائے نے حقیقت جاننے کے بعد کہا بے شک یہ سچی کتاب ہے اور تمہارا نبی سچا ہے اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ناظرین اکرام اب جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس میں کس حد تک سچائی ہے یا یہ بات گھڑی گھڑائی ہے اگر کسی کو صحیح معلوم ہو تو کمنٹ کر کے میری اصلاح فرمائیں ناظرین جس وقت فیرون کی ممی کے میڈیکل نمونے لیے گئے تو اس سے پتا چلا کہ وہ قدر زنانہ جسم کا تھا اس کا بایا پاؤں ٹیڑا تھا اور وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے لاتھی لے کر چلتا تھا فیرون کے ماں باپ کے ڈینے کے نمونے لیے گئے اور ان نمونوں کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کے ماں باپ سگے بہن بھائی تھے اور ان کے اس ناجائز تعلق سے یہ فیرون پیدا ہوا اس لیے اسے شرمناک کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ